تو یہ بہن نے پوچھا کہ اگر کسی کے گردے فیل ہو جائیں یا دل کا دورہ پڑے اور وہ فوت ہو جائیں تو کیا یہ شرن شہید کہلائیں گے کہ نہیں دیکھیں ایسا ہوتا ہے اصل تو شہید وہی ہوتا ہے کہ جو مطلب کسی ایسے آلے سے اس کو مارا جائے جو قتل کا یہ ہوتا ہے اور ظلمن مارا جائے اور اس کے بعد وہ دوبارہ مطلب سروائیو نہ کر سکے تو وہ حقیقتا شہید کہلاتا ہے اس کو شہید فقہ ہی بھی کہتے ہیں لیکن بساوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو شہید قرار دیا ہے جیسے اوپر سے گر کے کوئی فوت ہو جائے کوئی بہن ڈیلیوری کے اندر اگر انتقال کر جائیں اسی طرح کوئی پانی میں ڈوب جاتا ہے اور اس طرح کچھ بیماریوں کا اور مزید تذکرہ ہے تو ہم حسن ظن قائم کر سکتے ہیں اگرچہ خاص یہ نام لے کے نہیں فرمایا کہ گردے فیل ہو جائیں دل کا دورہ پڑ جائے تو شہید ہوگا لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس سے ایک اندازہ یہ ہوتا ہے مزاج شرح یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو ناگہانی آفات میں انتقال کر جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے شہیدوں کا سا مقام رکھتا ہے بشرتے کہ وہ اس بیماری پہ انہوں نے صبر کیا ہو اور شک و شکایت نہ کیا ہو دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم یا اس کے اس حکمت پر اعتراض پیدا نہ ہوا ہو تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ مقام حاصل ہوگا یہ کہ کہتی ہیں کہ میرے دام